ایمان جس کے پاس ہو جہنم حرام ہے اس پر تو جہنم سے بچ جانا ایمان پر باؤ ایک روایت میں فرمایا ترمزی کی روایت اللہ کی رضا بندی ایمان پر ہے ورنہ تو پھر اللہ کا غضب ہے یعنی کفر پر غضب ہے رضا پر ایمان پر اللہ کی رضا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی ایمان پر ہے تو شفاعت ایمان پر رضا رب ایمان کے اوپر دخول جنت ایمان کے اوپر جہنم سے بجنا ایمان کے اوپر معلوم ہوتا ہے ایمان بہت بری بنیان ہے بہت بری بنیان ہے بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے ایک صحابی پوچھ رہے کہ یعنی اللہ کوئی چور آ گیا یا کوئی داکو آ گیا لوتنے کے لئے اور میں نے اپنے مال کو بچانے کے لئے دیفینس کیا اس کا اب ہمارا مقابلہ ہوا تو اگر میں اس کو مار دو تو چور کو داکو کو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اچھا وہ مجھے مار دے تو اللہ کے نبی نے برمایا فَأَنتَ شَحِید تو شہید ہے اب اس پر بہت بڑا سوال ہو گیا کہ یہ جو مر گیا ہے وہ تو مال کو بچانے کے لئے مرا اپنا مال بچانا تھا وہ لوتنے آیا تھا وہ چوری کرنے آیا تھا اور یہ اپنا مال بچا رہا تھا اور مال کی حفاظت میں یہ تو مر گیا تو کیا اس پر بھی شہادت قربان جائیے محدثین پر اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو مقام شہادت حفاظتِ مال پر نبی نے اس لئے فرمایا کہ اس کے مال کی نسبت ایمان کی طرف ہو گئے اس لئے مال کی بھی عظمت بر گئے مومن کا مال نسبت یہ ہو گئے مومن کا مال اور جب مومن کا مال کہا گیا تو مومن اپنے مال کی افادت کے لئے بھی اگر مر گیا چور کے ہاتھ سے دابو کے ہاتھ سے تو نبی نے فرمایا اس کو شہادت ملے گا شہادت کا مقام ملے گا یہ ایمان ہی کی نسبت پر تو ملا ہے اگر ایمان نہ ہوتا تو شہادت کی نسبت اور شہادت کی موت کہاں سے ہو سکتی تھی تو ایمان بہت عظیم المرتبت دولت ہے جو رب کریم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس ایمان کا پتہ ہمیں ابھی نہیں چلتا ہے بلکہ ہم جب قبر میں جائیں گے اور قبر میں جب پہنچیں گے اور یہی ایمان اسی سے متعلق سوال ہو بخاری شریف میں روایت ہے انکم تفتنون فی قبوریتو تم تمہارے قبروں میں آزمائے جاؤ گے اور پھر نبی نے فرمایا میرے پاک میں یعنی میرے متعلق سوال ہوگا تو بخاری کی روایت میں آقا سے متعلق فرشتہ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ ان سے متعلق کیا خیال ہے اب حضور سے متعلق سوال کیسے ہوگا بعضوں نے کہا کہ ذہنی طور پر سوال ہو جائے جیسے موقع پیپر ہم لکھتے ہیں نا جیسے سوال ہو جائے گا اور ایک یہ دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک فرشتے لے کر آگے بتاؤ ان کو متعلق کیا کہ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ عالم برزق میں پردے ہٹ جاتے ہیں موت کے بعد کا جو عالم ہے نا یہ دنیا میں پردے ہیں کہ یہ دیوار ہیں مجھے ادھر کا حضر نہیں آتا لیکن عالم برزق میں پردے ہٹ جاتے ہیں اسی لئے مردے والا یہاں مر رہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے مردے والا یہاں مر رہا ہے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے جنت اور جہنم کے نظارے کر رہا ہے پردے ہٹے ہیں ابھی ہمارے سامنے پردے ہیں تو مردے والے کے قبر سے لے کر چاہے وہ محسالی میں مرے یا کسی جگہ مرے اس کی قبر سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پردے ہٹے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ وہ کون نظر آ رہے ہیں حقیم الامت عزرت عقدستان وی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوہ نے اس جواب کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اگر یہ تیسرا ہی قول اپنی جگہ صحیح رہا کہ حضرت کی ذاتِ گرامی کی زیارت ہوتی ہے تو فرمایا اللہ مجھے ایمان پر موت دے دے تاکہ حیات میں دیدار نہ ہوا مرنے کے بعد میں میرے آقا کی زیارت کر دوں یہ ایک عشق کی بات ہے یہ ایک محبت کی بات ہے جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے چاہے خوابوں میں دیدار ہو جائیں چاہے حیات چاہے بیداری میں دیدار ہو جائیں فرمایا حضرت نے کہ اللہ مجھے ایمان پر موت دے تاکہ میں مرنے کے بعد میرے نبی کی زیارت کر دوں میں اسے دیکھ دوں تو حضرت فرماتے کہ میرے متعلق سوال ہوگا تمہیں اور جب صحیح جواب بندہ دے گا کہ نبی اللہ میرے نبی ہے محدیسین نے بہت کھولا اس حدیث کو یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس حدیث شریف کو بہت کھولتا کہ یہ جواب کیسے دے گا اس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں ہے یہ کیسے جواب دے گا فرمایا اللہ القا کرتا ہے مومن کے قلب پر اور یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ اللہ القا کرتا ہے مومن کے بخاری میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاکس آسم سے سوال فرمایا کہ حضرت جس وقت فرشتہ مجھے اس کو سوال کرے گا میرے ہونس حواث ہوں گے عجیب سوال کیا کہ میرے ہونس حواث ہوں گے حضرت نے فرمایا کا الان جیسے ابھی ہے نا پورے ہونس حواث کے ساتھ فرمایا اسی طرح ہوں گے تو عمر کا جواب سنو عمر فرماتے ادن فلا حرش واہ واہ ادن فلا حرش تب تو کوئی حرد دیں جب ہونس حواث ہے تو یقیناً دنیا کی زندگی ہمارے سامنے ہم جواب دے دیں گے محمد الرسول اللہ ہونس حواث ہے تو ہی تو جواب دیں گے رابعہ بزریہ کا انتقال ہوگا ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا کیا حال ہوا فرمایا سوالات کرنے والے جب آئے تو مجھے پوچھ آکے مر ربو کا تو میں نے جواب دیا کہ تم کہاں سے آئے فرمایا اسمان سے فرشتادے ہیں تو فرمایا کہ تم اتنے دور سے آئے اور اپنے اللہ کو نہیں بھولے تو کیا میں پانچ فٹ نیچے اپنے اللہ کو بھول جاؤں کی یہ ادن فلا حرش موس حواظ ہے تو اور بعض عجیب و غریب علم نحو کے امام گزرے ہیں سیب بھئی ان سے متعلق کسی نے خواب دیکھا بہت عجیب فرمایا کہ فرشتے جب ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ من ربو کا انہوں نے جواب دیا من ربو کا جن الفاظ میں سوال ہوا انہی الفاظ میں جواب دے دیا من ربو کا من ربو کا اصل میں فرشتوں کا من سوالیہ تھا اور سیب بھئی کا من موصولہ تھا اب یہ تو علمہ سمجھ سکتے کہ اس کا مطلب کیا نکلا فرشتوں نے کہا کون ہے تمہارا ربو تو سیب بھئی نے جواب دیا جو تیرا رب ہے من موصولہ ہے تو من ربو کا من رب تو جو سوال ہوا اسی کے مطابق وہ جواب دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت سے سوال فرمائے جیزت موصہ با سونگے فرمائے بلکل اسی طرح فرمائے ایدن فلا حراج میں اس کو جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو بچوں کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں کہ توٹو واندھو نہیں آپ نے ماری ہوتا ہو ایدن فلا حراج کا ترجمہ انشاءاللہ آپ نے ماری ہوتا ہو اس لئے کہ جب ہونس حواظ ہے تو دنیا میں جب ہم اللہ پر کچھ نہ کچھ ایمان ہے ہمارا محمد الرسول اللہ تعلیمات ہے تو انشاءاللہ ہونس و حواظ میں ضرور جواب دے دیں اس لئے مومن کا جواب یہ ہوگا کہ نبی اللہ محمد الرسول اللہ جانا بالبینات والہدہ یہ ہدایت لے کر کے آئے تھے اور جو منافق یا کافر ہوگا جب اس کو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا خیال ہے اس سے بتا لی تو وہ کہے گا لا حضر میں نہیں جانتا کون ہے اس لئے کہ دنیا میں چونکہ اس کے اوپر نہیں چلے ہیں تو موت کے بعد بھی وہ یہی جواب دے گا اسی پر اس کو مارا جائے گا اور ترمیزی کی روایت میں ہیں کہ من رب کا ومن نبی کا وما دیگو تین سوال ہیں اور جب صحیح جواب دے دیتا ہے بندہ مومن یا بندی مومنہ تو اللہ کے طرف سے فرشتہ دے یہ کہتے ہیں نم صالح یہ تو بخاری میں ہیں نم صالح اتمنان سے سو جاؤ اور ترمیزی میں ہیں نم کا نومت العروس تم ایسے سو جاؤ جیسے پہلی راکی دلہن سو دی اور پہلی راکی دلہن سے اس لئے تشبیح دی ہے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی راکی دلہن جو ہوتی ہے نا وہ صبح تک سوتی ہے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں اس کو ساس بھی نہیں اٹھاتی اس کو ننن بھی نہیں اٹھاتی کوئی نہیں اٹھاتا اس کا شوہر ہی اس کو اٹھاتا ہے پہلی راکی دلہن ہے تو جیسے پہلی راکی دلہن کو شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں اللہ کے نبی نے پہلی رات کی دلہن سے تشبی دے کر فرمایا کہ جب صحیح جواب دے دے گا تو پھر اللہ کی طرف سے پیغام ملے گا تو بھی سو جائے پنان کے ساتھ اب قیامت تک تیرے رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں نم کا نومت الحروس اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ لے جائیں بھئی سب سے بری دولت ایمان ہے سب سے بری دولت ایمان ہے اسی لئے ایمان کے مسائل پر جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس لیے ہمیں غیروں کی دولت کو دیکھ کر ان کی جائدادوں کو دیکھ کر ان کے کاروبار کو دیکھ کر ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ان کو ساری دنیا کیا ایسی سات دنیا بھی مل جائیں ہمارے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہماری گروبت صحیح ہماری فقیری صحیح ہماری تندستی صحیح ہماری روپی چتنی صحیح ہمارا چتائی پہ سونا صحیح ہمارا اجرنا صحیح ہمارا مرنا صحیح ہمیں پیتنا صحیح ہماری بے عزتیاں صحیح زلتیاں صحیح یہ سب عارضی اور وقت یہ جو ختم ہونے والا ہے لیکن ایمان کی جو دولت اللہ نے ہم کو دے رکھ کیے اسے برکر کوئی دولت نہیں ہے اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایمان کی بنیاد پانچیزی ہیں سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ ایمان ہے یہ ایمان ایک مکان ہے اس کے چار ستون ہیں ایک ستون نماز کا ہے ایک روزے کا ہے ایک زکاة کا ہے ایک حج کا ہے یہ ایمان کا کوئی اسلیب ہے لا الہ الا اللہ کا سلیب ہے اس کے چار ستون ہیں نماز, روزہ, زکاة اور حج بالم ہوتا ہے سلیب مضبوط رہے گا ستونوں سے ستون کمزور تو سلیم کمزور نبی نے اشارہ فرمایا عامال میں کمی آئے گی تو ایمان میں کمی آئے گی نماز میں کمی آئی ایمان میں کمی روزوں میں کمی آئی ایمان میں کمی زکاة میں کمی آئی ایمان میں کمی حج میں کمی آئی ایمان میں کمی یہ حضور ابباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیکھ کر کہ ہم کو سمجھایا ہے تو اب دوسری بات ہم کو یہ سمجھنا ہے ایمان مضبوط بنانا ہے تو عامال کو مضبوط بناو ایمان تب ہی مضبوط رہے گا جبکہ عامال مضبوط رہے ہیں یہ نہیں کہ دو نماز پڑی دو نہیں پڑی جمعہ پلی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا کے بعد میں اپنے سے نچلوں کو دیکھو اوپر والوں کو مت دیکھو ورنہ کبھی شکر نہیں آئے گا دنیا کے بعد کیسے اگر میرے پاس دو بیٹ کا مکان ہے اب میں دیکھوں چار بیٹ والے کو تو کبھی شکر کی توفیق ہوگی نہیں میرے پاس ایک دکان ہے میں دیکھوں تین دکان والوں کو منہ کرمل کبھی شکر نہیں آئے گا میرے دھر میں ورنیچر تھوڑا ہے دوسروں کے گھر کے ورنیچر کو دیکھو میرے دھر میں کب آئے گا کبھی شکر نہیں آئے دنیا کے بعد میں اوپر والوں کو دیکھوں گے کبھی شکر نہیں ہوگا اگر شکر آنا مجاز چاہتے ہو تو نیچے والوں گے میرے پاس دو بیٹ کا مکان ہے اس کے پاس تو جو بڑا ہے اللہ نے مجھے اتنا تو دیا ہے میرے پاس ایک دکان ہے اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں جتنا نیچے والوں کو دیکھو گے شکر کی توفیق ہوگی اب دین کے بعد میں آقا نے کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بعد میں اوپر والوں کو دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا یہ پانچوں وقت کا پابن ہے میں کیوں پابن نہیں یہ زکاعت دیتا ہے میں کیوں نہیں دیتا یہ پابندی سے روزے رکھتا ہے میں کیوں نہیں رکھتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ جتنا اوپر والوں کو دیکھو گے دین کے بعد میں اللہ اللہ میں اتنا ہنسلہ دیکھو اس لیے عامال مضبوط کرو تو ایمان مضبوط ہوگا رب قریب ہمیں عامال کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چار عامل بیان فرمائے اس کی مختصر حکمت سمجھ لیں انسان پیدا ہوا ہے چار چیزوں سے آگ پانی ملتی اور ہوا میرے اندر چار چیزیں آگ بھی ہے پانی بھی ہے ملتی بھی ہے ہوا بھی ہے آگ بدن خجا ہو تو گرم لگتا ہے تو اسی بات ہے مجھ میں آگ موجود ہے اسی لیے موت کے موقع پر بدن تھنڈا ہو جاتا ہے ذرا سا بدن تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم دکتر کے پاس دورتے ہیں کہ بدن تھنڈا کیوں ہو گیا تو آگ موجود ہے ہمارے بدن ملتی سراسر ملتی سے بنے ہوئے قبر میں جائیں گے پھر ملتی ہو جائیں گے ہمارے بدن میں پانی بھی ہے ہر وقت پانی پی رہے پانی کے بغیر زندگی نہیں اور ہمارے بدن میں ہوا بھی ہے آکسیزن کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے ہر وقت ہوا پہ جی رہے اور میں نے ابھی کرونا کے زمانے میں جب دوسرا دور چلا تھا تو میں نے وہاں ایک بیان کیا تھا جو یہاں بھی نشرہ ہوا تھا میں نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی جب دستہ ززار اور پندرہ ہزار کے ایک بوتل مل رہی تھی اوکسیزن کی جو بوتلیں تھی وہ دستہ زدار کی جب مر رہی تھی تو میں نے اپنے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آج اتنے سے اوکسیزن کے لیے دستہ زدار روپے دے رہے میرے رب نے مجھے پچاس ساتھ سال سے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مفت ہمیں اوکسیزن دیا ہے اور ایک پیسہ بھی دیتی آپ بتائیے کہ دس ہزار روپے اوکسیزن دینے والے کام شکر ادا کر رہے کہ آپ نے ہمیں اوکسیزن دے دیا فوضی قسمت کے ساتھ سال میں دو رقاق نماز نہیں پڑی پہنے رہے میں نے اس کا شکر تک ادا نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھ کو مفت ہمیں اوکسیزن دیا ہے ہوا دیئے تو ہم میں اوکسیزن بھی موجود ہیں ہوا پر جی رہے ہیں ان چاروں چیزوں سے ہماری بنا ہوتی اب رب کریم یہ بتانا چاہ رہے کہ ہر چیز کی خاصیت ہے آگ کی خاصیت تکبر ہے ممبتی اُلتی کرو تو بھی آگ اوپر جاتی اس کی خاصیت یہ تکبر مجھ میں جب آگ موجود ہیں تو مجھ میں تکبر بھی موجود ہیں میں بنا نہیں کر سکتا کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے تکبر اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں کہ اس تکبر کو اگر دبانا ہے ختم کرنا نہیں ہے تکبر ختم نہیں کرنا ہے اس لئے کہ کبھی ضرورت پڑے گی مثلا تواب کر رہے ہیں تو رمل میں جرح پہادری بتا کر کہ چلنے کی ضرورت پڑے گی میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں تو ضرورت پڑے گی اَنَا النَّبِيُّ الْعَقَلِيُّ اَنَا اَبْنُوا اَبْتَلُوا اَنَا اَبْتُلُوا اَنَا اَبْتُلُوا اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْرُّزَّةِ صحابہ نے یہ کہا ہے بھولیں صحابہ تو کبھی ضرورت رہتی ہے اس لئے تکبر ختم نہیں کرنا ہے تکبر دبانا ہے دبے گا کیسے اللہ نے عبادتِ نماز عطا فرمائی اور یہ فرمایا دھنگ سے نماز پر ہوگے تو تکبر دب جائے گا سارا تکبر دبتا چلا جائے ہمارے بدن میں مٹی ہے اور مٹی کی خاصیت بخیلی ہے مٹی بری بخیل ہے اس میں خزانے کے خزانے ہیں لیکن ہمیں نہیں دیتی اس میں سونا بھی ہے سلور بھی ہے گول بھی ہے پیٹرول بھی ہے دیزل بھی ہے ہمیں نہیں دیتی جب تک کہ اس میں فاوریں نہ چلاو مشینیں نہ چلاو وہاں تک یہ ہمیں نہیں دیتی تو پھر سہر سی بات ہے کہ میں مٹی سے بنا ہوں تو مجھ میں تکبر بھی ہے مجھ میں بخیلی بھی ہے اس بخیلی کو دبانا ہے بخیلی دبے گی کیسے اللہ نے فرمایا زکاة دھم سے ادا کرو اگر زکاة ادا کرنے والے بنو گئے تو بخیلی دبتی چلی جائے بخیلی ختم نہیں کرنا ہے بخیلی کی تو ضرورت ہے مثلاً اسراف کرتے ہیں تو بخیلی کی ضرورت ہے وہاں میں بخل کرنا ہوگا میرے اور آپ کے بدن کے اندر پانی بھی ہے پانی بڑا لالچی ہے حریص سیلاب چلتا ہے ریل آتی ہے فلڈ جب چلتا ہے تو یعویر کے مکان کو بھی بہاتا ہے غریب کے مکان کو بھی بہاتا ہے فریز کو بھی بہاتا ہے لکرا بھی بہاتا ہے ساتھ بہا کر رہے جاتا ہے ملوم ہوتا ہے پانی ہے تو ہم میں بھی جو ہیں ہرس اور لادچ اللہ نے عبادت کی روزہ جو آ رہا ہے سامنے مہینہ اگر دھن سے روزہ رکھیں گے جیسے نبی نے بتایا غیبت نہ کرو برائی نہ کرو اپنی ذات میں احتیاط رکھو کابو رکھو اللہ کا ذکر کرو دھن سے روزہ رکھا تو ہمارا جو ہرس اور لالچ ہے وہ دب جاتا ہے کیسے؟ میں مثال دوں دسترخان پر بیٹھے ہیں افتاری کو پانچ منٹ کی دے رہی ہیں گلس خسک ہو رہا ہے دسترخان سجا ہوا ہے اور اس پر شربت بھی رکھا ہے سموزے بھی ہے فالودہ بھی ہے جس میں جی چاہتا ہے آلودہ ہونے کو سب کچھ ہے سامنے رکھا ہوا لیکن میرا ہاتھ نہیں بر رہا ہے گلہ خسک ہو رہا ہے پھر بھی نہیں بھئی کیوں نہیں ہاتھ بر آ رہا ہے فرمایا میرے رب نے منع کیا جب تک کہ حکم نہ ہو جائے یہ حرس دب جائے اگر دھن سے روزہ رکھیں گے تو حرس دبتا چلا جائے اور میرے اور آپ کے بدن میں ہوا بھی ہے اور ہوا کی خاصیت انانیت انانیت کا مطلب جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ آئے جس کو ہم کہتے ہیں چیئرمن کے جھگری میری کرزی بھر کوئی نہ آئے بس یہ جو جھگرے ہیں یہ انانیت میں میں جو ہے میں میں کا بس اگر اس کو دبانا ہے تو کیسے دبے گا فرمایا حج کی بات جو حج پرنے کے لیے جائیں وہ یہ یہ تصورات لے کر کے جائیں کہ میرے اندر جو انانیت ہے مجھے ختم کر رہا ہے رب کیسے ختم کر رہا ہے حج کی عبادت گھر میں نہیں رکھی بہت دون لے گیا جہاں کوئی پہچانتا ہے تو آدھی انانیت تو وہیں دور ہو گئی لیکن وہاں پہنچا تو وہاں بھی پہچاننے والے مل گئے لاہو حضرت میں بیگ اتھالو لاہو حضرت میں کھانا لیا ہوں میں پانی پھلا دوں وہاں بھی کچھ پہچاننے والے مل گئے تو اللہ نے فرمایا دو چادر گھو پہن لے جو سب نے پہن رکھیے تاکہ تو پہچاننے نہیں نہ جائیں کہ علامہ شاک العدیس ہے مفتی ہے دی ایس پی ہے ایمیلے ہیں ایم پی ہے تو پہچاننے نہیں نہ جائیں ساری انانیت کو ختم کرتے ہیں ساری انانیت کوئی پہچانتا نہیں اب ساتھ میں تواف ہو رہا ہے کوئی مار بھی رہا ہے کوئی در سے دھکا بھی دے رہا ہے اور بس ہم لا الہ الا انت سبحانہ لا الہ بڑھتے بڑھتے جائیں ساری انانیت ہماری دب رہی میرے ساتھ ایک دی ایس پی تھے ہمارے گجرات کی نتائر ہو چکے تھے وہ میرے ساتھ حجبے تھے وہ میرے ساتھ حجبے رہے پورا سارے ارکان میں تواف زیارت کے لئے جب ہم پہنچے تو تیسرے چکریاں چوتے چکر میں مجھے کہلے لگے سیخ صاحب جنب باہر بیٹھیں گے میں نے کہا چلیے باہر نے آیا کہا مجھے بہت درد ہو رہا ہے جنب پانی پلاو میں نے پانی پلایا ہوں بہت دیر تک وہ بیٹھے رہے میں نے کہا کیا ہوا کیا وہ کہلے لگے مجھے کسی نے بلے زور سے مارا ہے مارا ہو گا یہ تواف کرتے ہو بہت زور سے مارا ہے میں نے کہا اور بیٹھی آتا گئے تھا تاکہ آپ کو اتمنان ہو جائے اس کے بعد تواف پہ جائیں گے تواف سے فارغ ہوئے جب جانے لگے تو میں نے مزاج میں کہا سارا دی ایس پی پناہ ختم ہو گیا دماغ تکانے آ گیا تمہارا تو حج کی عبادت اسی لئے رکھ کیے تاکہ ہماری انانیت دب جائے اسی لئے ایمان کے بعد بے شمار عبادت تھی لیکن آقا نے یہ چار بنیادی عبادت ہے اس لئے بیان فرمائی کہ دنیا میں فتنوں کی بنیاد یہی چار چیزیں ہیں یا تو فتنہ تکبر کی بنیاد پر ہو رہا ہے یا فتنہ بخیلی کی بنیاد پر ہو رہا ہے یا فتنہ لالج کی بنیاد پر ہو رہا ہے یا فتنہ انانیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے یہی چار بنیاد دنیا کے فتنوں کی ہے اللہ خیطہ ہے ایمان کے بعد دنیا میں سکون چاہتے ہو ان چار عبادتوں کو دھم سے ادا کر لو انشاءاللہ دنیا سکون سے بھر جائے یہ میں نے بنیال اسلام علا خمسن کا مختصر ترجمہ اور تفسیر عرض کی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اللہ ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے اور اب تعالی ہمارے آنے والے مبارک مہینے کو رمضان کو دھنگ سے گزار دے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دلاوت قرآن میں لگانا اپنے آپ کو وقت ضائع نہ کرنا یہ جو ہمارے وہاں عجیب و غریب راتوں میں میچ کھیلنے کے ماحول چلے ہوئے ہیں مبارک مہینہ چل رہا آئے اور راتوں میں میچ کھیلتے ہیں درد کبھی کبھی دل پر ایک ستمہ سا گزرتا ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ کی لانت نہ اتر جائے کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر جائے یہ ہم نے کیا کھیل بنا رکھا ہے مبارک مہینے کو ایک وقت تھا کہ لوگ مقابلہ کرتے تھے تلاوت قرآن کے اندر کہ تم نے پانچ پارے پڑے میں سات پڑے میں سات پڑے میں دس پڑے ایک وقت میں تلاوت قرآن میں مقابلہ چلتا تھا اور مسجد پوری تلاوت قرآن کرنے والوں سے گھری رہتی تھی اس کی جگہ پر آئیت مسجدیں کھالی پڑے دوسرا جو ہمارے جوانوں کا مسئلہ ہو گیا ہے رات رات بر کھیلنے کے ساتھ ساتھ دور دور تک کھانے کے لئے جائے یہ کہ جی رمضان کا مہینہ رب کریم نے اس لئے نہیں دیا تھا کہ ہم کھانے اور پینے میں گزاریں گیارہ مہینے بہت کھا لیا بہت پی لیا ایک مہینہ کم سے کم صبر و ضبط کے ساتھ گزار لیں ہمارے اقابر میں حضرت شاہد الرحیم صاحب رائی پوری رحمت اللہ علی کے بات میں ہمارے حضرت شاہد مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں فرمایا کہ صرف افتاری میں ایک آدھی پیالی چاہے اور پاؤ چپاتے ہیں اور سہری میں ایک کپ چاہے اور پاؤ چپاتے ہیں بس پورا رمضان صرف اتنا ساں خدام نے فرمایا حضرت زوف آ جائے ہیں فرمایا نہیں ذکر رب سے اتنی قوت مر رہی ہے کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو میں سننک کی ادائیگی کے لئے اتنا کھا رہا ہوں میں تو یہاں کی عیمہ سے علمہ سے گجارش کروں گا کہ کتاب ہے اقابر کی رمضان ہمارے دشیخ رحمت اللہ علی کی لکھی ہوئی ہے اقابر کا رمضان اس کو روزانہ پر ہو رمضان اور گھروں میں مائک لگے ہوئے ہیں تو اقابر کا رمضان پر کے سناو کہ ہمارے بزرگوں کا رمضان کیسا گزرخہ تھا ان کا رمضان ہم سن کر کے عش عش کرتے تھے حضرت شیخ فرماتے ہیں اپنے گھر کے بعد میں کہ میرے گھر کی عورتیں گھرے لو کامکاج کے ساتھ آت دس پارے تو آسانی سے پھل لیتی بھرو فضائل اعمال فضائل رمضان میں آت دس پارے تو آسانی سے پھل لیتی کیا ہمارے گھر کی بیٹیاں ہمارے گھر کی عورتیں کیا آت دس پارے پڑتی ہے روزانہ نہیں ہاتے اپنا رمضان کھانے پینے میں نہ گزار اپنا رمضان گھومنے میں نہ گزار اپنا رمضان کھیلنے میں نہ گزار اور میرے پیاروں آپ سے میری گجارشے جوانوں سے کہ آپ خود بھی رکو دوسروں کو بھی رکو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ روپوں لوگوں کو رمضان اس لیے نہیں دیا ہے رمضان کا معนی ہوتا ہے جل جانا اور رمضان کا معنی اللہ گناہوں کو جلاتا ہے جہاں میرے گناہ اللہ جلانے پر آیا ہے وہاں میں گناہوں کے اور آگ لگا رہا ہوں میں باغی بندہ ہوں اللہ ہماری رمضان ایسی نہیں ہونی چاہیے مومن کی رمضان اشعش کرنے والی ہونی چاہیے اس کی رمضان دیکھ کر اس کی اولاد کو رہنمائی ملیں ایسی رمضان ہماری گزارنی چاہیے اللہ حضرت شاہدہ ہم تمام کو ان باتوں کی مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی توفیق دے آپ کو مجھے